ہیدار 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 تاریخیں لکھتی ہیں اور خطوصیت کے ساتھ کارامات اولیاء یاد لکھنا کارامات اولیاء پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے صحابہ اکرام شم رسالت کے پروانے میرے نبی کو کھیرے ہوئے بیٹھے تھے گود میں حسن تھے یہ واقعہ تمہارے سننے کا ہے اتنے میں ایک انتہائی پرحیبت اور باوقار شخص دروازہ مجید سے اندر داخل ہوئے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ بڑا حیبت والا شخص ہے بڑا بارو اتنے کہا السلام علیاء یا رسول اللہ کارامات اولیاء حوالہ یاد لکھنا میرے مسئلت سے اس کتاب کا تعلق نہیں ہے اللہ کے رسول آپ کے سلام ہو پیغمبر اکرام نے جواب دیا اور کھڑے ہوئے تعظیم کے لئے مذاق نہیں ہے تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے اور کہا آپ نے کیسے زہمت کی پھر بیٹھے کہا آپ نے کیسے زہمت کی کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی کچھ مسئلے درپیش ہو جاتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ چل کے آپ سے پوچھوں تو کچھ مسئلے ہیں جو آپ سے دریاد کرنے ہیں گوڑن حسن بیٹھا تھا کہا اس سے پوچھ لیجئے کہا اس سے پوچھ لیجئے کہا بہتر ہے یا رسول اللہ سہزادے آؤ حسن کا ہاتھ تھاما گوش ہے مسجد میں لے گئے اور لے جانے کے بعد کچھ بات نہیں کی کافی دیتا بچہ جواب دیتا رہا واپس لائے رسول کی گوڑنے بیٹھا دیا کہا یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیئے کہا آپ مطمئن ہو گئے کہا ہاں یا رسول اللہ کہہ یہ خدا کی قسم اگر معلوم نہ ہو کہ یہ ہے کون تو جملہ تو خود ہی سٹیٹس بتلا رہا ہے رسول پوچھنے کہ آپ مطمئن ہو گئے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں مطمئن ہو گیا اب مجھے آپ اجازت دیجئے رسول پھر اٹھے انہوں نے خدا حدیث کہا وہ چلے گئے ٹھیک چلے گئے نا اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تھے کون بھائی مدینہ کوئی کاسمو پولیٹن سٹیٹسو نہیں تھا چھوٹا تھا شاہر سب ایک دوسرے کو پہشانتے ہیں یہ کون آگیا جس کے لئے رسول کھڑے ہو رہے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ تھے کون یہ تھے کون کہا کہ بھائی یہ خضر تھے یہ خضر تھے کبھی کبھی ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے آ جاتے ہیں تو اب مجھے فوٹ نوٹ لگانی کی اجازت ہے کہ جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی جو خضر کو پڑھا دے مہلے میں جلی جلی حیدار جلی حیدار حیدار